مجھے کبھی ایک دفعہ پرابلم ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروالوں اپنا ہاتھ میں پرابلم ہوئی تو میں گیا اس نے کہا کہ آپ اس طرح بھاگیں آپ ٹریڈ مل کہتے ہیں کس کے اوپر بھاگیں اور جب آپ بھاگیں گے تو ہم آپ کی چیزوں کو مانیٹر کریں گے تو اس نے مانیٹر کیا not bad الحمدللہ ہو گیا جو کچھ بھی تھا البتہ بہت پہلے کی بات ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے یہ تو اس نے کہا کہ جب ہم آپ کو بھاگنے کو کہتے ہیں اور آپ اپنی maximum capacity کو utilize کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو جتنا آپ کے دل کے اندر پرابلم ہوتی ہیں وہ reflect ہو جاتی ہیں مانیٹر کے اندر function کیسا ہے oxygen کا intake کیسا ہے اس کا bump کرنا اس کا جو دھڑکنا ہے یہ کیسا ہے جو beat ہے اس کی ہے صحیح ہے نہیں ہے اور blood کا circulation کیسا ہے یہ سب اس وقت پتا چلے گا جب آپ اتنے exertion کی level کے اوپر چلے جائیں گے life بھی ایسے ہی ہے جب life میں tough time آتا ہے اور انسان کی exertion کا ایک level آ جاتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے spiritually میں کہاں پہ کھا ہوں میں اللہ کی نزدیک ہوں یا نعوذ باللہ تعالی جس پریٹنڈنگ کہ میں اللہ کی نزدیک ہوں اللہ کی نزدیک نہیں تھا نعوذ باللہ تعالی اس وقت انسان کو صحیح پتا چلتا ہے اور اقل مند جو انسان rational اور wise person ہوگا وہ کیا کرے گا وہ اپنی گلتی کو اس time کی اوپر identify کرے گا اور اس کو rectify کرنے کی کوشش کرے گا تو خدا کیوں مشکلات دیتا ہے مشکلات اس سے دیتا ہے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میں ساتھ troubles کیا ہے میں ساتھ پریشانیاں کیا ہیں اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا یہ نہیں ہوا تو بالکل ایسی ہوگا جیسے آپ کسی بہت لمبی ٹرائبلنگ کے اوپر جا رہے ہو you have to drive thousands of kilometers آپ نے گاڑی کا چیک اپ نہیں کروایا خلطی سے آپ چلے گئے اور جب گاڑی اس certain level کے اوپر پہنچی تب اس نے announce کر دیا کہ اس گاڑی میں یہ problem ہے آپ نے کیوں چیک نہیں کیا تھا اس کو پہلے سے آپ امام کی تشریفہ بھی کا انسار کر رہے ہیں میں اور آپ جب امام تشریفہ لائیں گے تو مشکلات ہوں گی یا نہیں ہوں گی بہت ہوں گی بے پناہ ہونی ہے جب امام کی تشریفہ آوری سے پہلے مشکلات ہوں گی تو مجھے اس وقت اگر پتا چلا کہ میں eligible نہیں تھا یہ بہتر ہے یا آج مجھے کوئی مشکل لاحق ہو جائے اور مجھے پتا چل جائے کہ میں eligible ہوں یا نہیں ہوں یہ بہتر ہے واللہ یہ بہتر ہے کہ آج مشکل آ جائے اور ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری spiritual depth کیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں معلوم ولی اللہ ہیں ہم نے یہی اچھے کام کی ہیں یہ جب ایک دفعہ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ بھائی ہم ہیں کیا عام لوگ خدا یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے اور خدا پر توجہ ہماری رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے یہ وہ طریقہ ہے جو خدا انہوں نے متعلنے رکھا ہے اور انسانوں کو اس وقت پتا چلتا ہے کہ جب وہ مشکل میں پڑھتا ہے